اسلام علیکم اسلام علیکم کے اس بیان سے جو انہوں نے ایروائی ٹی وی کو دیا تھا اس سے اظہار لا تعلقی کر لیا ہے اور دوسری طرف ذرائع کی خبر یہ ہے کہ شہباز گل کو اڈیالا جیل سے کسی نامعلوم مقام پر شفٹ کر دیا گیا ہے یہ ذرائع کی خبر ہے ابھی تک اس کے کوئی تصدیق نہیں مگر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس نائم نہ تھانا کوہسار میں ہیں اور نہ ہی اڈیالا جیل میں ان کو کسی تیسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے اور دوہت ساتھ ہی بولیز نے اسلام آباد ہائی کورڈ میں ریمانڈ مسترح ہونے کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ متحت عدالتوں کا جو فیصلہ ہے اس کو قلع دھم قرار دیا جائے اور شہباز گل کا مزید جسمانے ریمانڈ دیا جائے دوستو اب کچھ بات کرتے ہیں پنجاب کے حوالے سے جب سے پنجاب میں کافلیک کی پنجاب کی قیادت نے ایک اجلاس کیا جس کی صدارت کامل علی آغا نے کی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جودری شجاعت حسین کو پارٹی کے صدارت سے ہٹائیں گے اور تاریخ بشیر چیما جو پارٹی کے جنرل سیکٹری ہیں ان کو بھی ان کے عدے سے ہٹائیں گے جس کے جواب میں جودری شجاعت حسین نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا اور پوچھا کہ آپ بتائیں کہ پارٹی کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے الیکشن کمیشن میں جودری شجاعت حسین کے خط کے جواب میں یہ لکھا تاریخ بشیر چیما اور ان کو ہٹانے کا صرف ایک طریقہ ہے یا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو ہے وہ اس بارے میں کوئی اجلاس بلائے اور اس کے فیصلے سے ان کو ہٹائے جائے اس کے جواب میں جودری شجاعت حسین نے لکھا کہ پارٹی کی کوئی بھی سینٹرل ورکنگ کمیٹی نہیں ہے ہم نے کبھی بنائی ہے نہ اس کا کوئی ایسا وجود ہے جس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ لکھا کہ آپ کو اس کے علاوہ ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس خط کے بعد جودری پرویز الہی کی وزارتِ آلہ کی کرسی بہت خطرے میں نظر آ رہی ہے کیونکہ پنجاب میں بی ٹی آئی کی حکومت نے سوائے پرویز الہی کے جو اس ٹیم وزیرِ آلہ پنجاب ہیں ان کے علاوہ کافلی کے دس ممبران میں سے کسی کو ابھی تک کوئی وزارت نہیں دی اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شجاعت حسین نے اپنی پارٹی کے باقی رہنماؤں سے رابطہ کیا جو اس وقت پنجاب اسیملی کے رکن ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو وزارتے دیں گے اب اس وقت چودری شجاعت حسین کے پاس دو آپشنز ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ایک قتلک ہیں جس میں وہ کہیں کہ میں نے پارٹی کے رہنماؤں کو حمزہ شہباز کو وڑ دینے کا کہا تھا مگر انہوں نے میرے حکم کے خلاف ورزی کی اس لئے ان کو ڈی سیٹ کیا جائیں مگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس آپشن پہ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ پارٹی کے رہنماؤں کو اپنی طرف مائل کریں اور ان کو پرویز الہی کے خلاف ووٹ آف نو کونفیڈنس کے لئے امادہ کریں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اس کے بدلے میں آپ کو وزارتے دیں جائیں گے اب دیکھتے ہیں اس ٹائم پنجاب حکومت بچانے کا ایک بہت بڑا رستہ ہے اور وہ رستہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت میں ایک سو چھاسی ارکان جو حکومتی اتحاد میں ان سب کو کوئی نوکوی وزارت دیں دی جائیں جو بظاہر ناممکن ہے کیونکہ مسلم لگنون اور پی ڈی ایم کی قیادت پچھلے کچھ عرصے سے یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر تو پرویز ایرائی کے آنے کے بعد پنجاب میں کوئی انتقامی کروئی شروع ہوتی ہے تو وہ اس پر ایکشن لیں گے کر رات کو انہوں نے اتا تارڑ کے گھر اور پھر آج صبح رانہ مشہود کے گھر ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس نے ایک چھابہ مارا جس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت جو وفاق میں ہے وہ متحرک ہو گئی ہے کہ پرویز الہی کی حکومت کو ختم کیا جائے اب آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ اس بارے میں کیا بشرفت ہوتی ہے چودری شجاعت حسین کیا فیصلہ کرتے ہیں اور پرویز الہی اور عمران خان اس بارے میں کیا حکمت عملی اپناتے ہیں دوستو آج رات کو عمران خان لاہور کے ہاکی گرونڈ میں ایک جلسہ کریں گے ذرائع کے مطابق یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا جس میں وہ اپنی پارٹی کا اگلا لاحے عمل دیں گے یہ جلسہ آج رات کو ہوگا اور اس جلسے کے لیے ہاکی سٹیڈیم کا انتخاب کیا گیا اور اس میں ہاکی سٹیڈیم کا بہت زیادہ اکھار پہ چھاڑ کی گئی اور شدید نقصان پہنچایا گیا جس کے خلاف مسلم اگنون کے اتاتارر نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دی اس پر لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو بھی اس سٹیڈیم کو اس جلسے کے نتیجے میں نقصان ہوا ہے وہ تحریک انصاف سے لیا جائے گا اور تحریک انصاف نے بھی اس بات کی اماد کی ظاہر کی کہ اس سٹیڈیم کا جو بھی نقصان ہوگا وہ تحریک انصاف کے اپاؤنٹ سے دیا جائے گا آج کے جلسہ جو تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے وہ بہت اہمیل کا حامل ہے کیونکہ تحریک انصاف اس وقت جن مشکلات میں گھری ہے آج دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان اقلی حکمت عملی کیا بناتے ہیں اور کیا ڈیریکشن دیتے ہیں اپنی پارٹی کو اور کیا ایسی حکمت عملی بناتے ہیں کہ وہ ان مشکلات کے بھور سے نکلتے ہیں کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کے لئے فورن فنڈنگ شہباز کل کا معاملہ اور پنجاب حکومت بھی خطرے میں ہیں یہ تمام معاملات تحریک انصاف کے لئے بہت خطرناک ثابت ہو دے جا رہے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ آج رات کو عمران خان اس کے بارے میں کیا حکمت عملی بناتے ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے اے آر وائی نیوز کے حوالے سے کررات کو وزارج داخلہ کی جانب سے ایک نوٹفکیشن جاری کیا گیا جس کے مطابق اے آر وائی کی سیکیورٹی کلیرنس کینسل کر دی گئی اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ شہباز گل نے جو اس پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا وہ پاکستان کی سلامتی کے لئے خطرہ ہے اس لئے اے آر وائی کو بند کیا جاتا ہے اس کے بعد صحافی برادری میں اس پر شدید رد عمل دیا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ سیدھا سیدھا ازادی صحافت پر حملہ ہے جبکہ دوسری جانب کچھ لوگوں نے اس اقدام کی حمایت بھی کی کہ اے آر وائی مسلسل ایسی خبریں پھیلا رہا تھا جو ہمارے ملک کے ادھاروں پر حملہ کر رہی تھی اور ان کے خلاف ایک چھوٹا پروپگنڈا کر رہی تھی مگر اب اس وقت وفاقی حکومت نے اور وزارت داخلہ نے اپنے ایک نئے نوٹفکیشن کے تحت اے آر وائی گار لیس ایس منسوخ کر دیا ہے اور ان کی سیکیورٹی کلیرنس کینسل کر دی گئی ہے دوستو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو تباہ دیں شکریہ